اسلام علیکم ورحمت اللہ جیسے نے آپ بولے شایق جو علم حاصل کرنا فرض ہے جیسے دعوات دینا ہر انسان کے لئے فرض ہے کیا نہیں اور ہم لوگ کیسے دعوات دے گیر مسلم اور مسلم کے پاس جیسے دو پاس بھائی نے سوال کیا جیسا علم حاصل کرنا فرض ہے طلب العلم فریضت اللہ کلی مسلم اسی طرح جو ہے دعوات دینا کیا فرض ہے کیا نہیں ہے اب آپ کیلکولیشن دیکھ لیجیے سات سو کروڑ میں اسے کتے بولے دعات نہیں دعات بول رہے ہیں مسلم تین سو کروڑ دعات ہے تو کتی خوشی کی بات ہے دائی نہیں دیس لاکھ بولے نا اب آپ دیکھ لیجیے بیس لاکھ دعات اور باہی کے جتے بچے چھ سو چھ سو اسی چھ سو اسی کروڑ اس کے اندر کتے کتے کی ہے برحال اتے کروڑ جو ہے غیر مسلمان ہے تو اب آپ دیکھ لیجیے دعات کا کام فرض کفایہ بنے گا یا فرض این بنے گا تو ہم کہیں گے فرض این فرض این کا معنی ہر فرض پر اب جو ہے ہر انسان پر اب دعاتی کام فرض بن چکا ہے فرض این میں فرق کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک محلہ ہے محلے کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو وہاں پر فرض این کفایہ بنتا ہے کہ کوئی ایک ڈاکٹر بن جائے اب محلے کے اندر کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے سہول میں سے سو ڈاکٹر بن گے تو بیمار کون بنیں گے اب بیمار کو باہر سے لے کے آنا پڑتا ہے ہمارے پاس ڈاکٹر زیادہ ہے لہٰذا کوئی بیمار اندر ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے کہ فرض کفایہ بن جائے گا ہمارا کا حل کیا ہے دعاتی کا دعات کا دعات ہے دعات کا کام کیا ہے ہمارے اوپر فرض این ہر فرض کے اوپر یہاں پر جو ہے دعات کا کام لازم فرض کرنا ہی کرنا اس کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں ہے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوم کے حالات کو برے کر دے گا خوم کے حالات کو بتر کر دے گا جب وہ دعوت کا کام چھوڑ دیں گے جب وہ دعوت کے کام میں لگنا شروع جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حالات کو صدھارے گا بولے تو وجہ ایک یہ بھی ہے جو ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے لوگوں کو نہیں بتا رہے دین کیا ہے اسلام کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا ہے کچھ بھی نہیں بتا رہے تو یہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور ہر ٹی وی چینل پر ہر پرائم ٹائم پر ہر نیوز آور پر ہر شو پر ہر پیپر پر ہندی اردو تیلگو بانگلہ کوئی بھی پنجابی ہر پیپر میں جب تک ہمارے دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں مسلمان کے بارے میں اللہ کے بارے میں خوران کے بارے میں برا بھلا نہ کہے کوئی ان کا دن گزرتا ہی نہیں ہے ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سو جا رہے ہیں پیپر میں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سو جا رہے ہیں ٹی وی میں بحث ہو رہی لڑا ہی ہو رہی ٹریپل طلاق کے اوپر لڑا ہی ہو رہی ٹریپل طلاق کے اوپر بحث ہو رہی سن رہے ہیں سو جا رہے ہیں کیا فیدہ اللہ سبحانہ تعالی خیامت کے دن پوچھے گا سننا سونا کام تھا سمجھنا اور خیر اللہ کرنا یہ کام تھا سمجھنا کرنا اور ایکشن میں آنا ہمارا کام تھا جواب دینا علمی جواب کوئی وائلنس والا جواب نہیں علمی جواب دینا ہمارا کام تھا اٹھ کر خوران اور حدیث کی روشنی میں جواب دینا ہمارا ہم چپ بیٹھ گئے ہمارا یہ جو موہ مبارک ہے دوسروں کا موہ مبارک کھلتے جا رہا ہر ٹی وی چینل کا ہر نیوز آنکر کا ہر پیپر والے کا موہ مبارک کھلائی ہے ہر غلازت کی چیز اسلام کے خلاف نکل دی یہ سن رہے ہیں سو رہے ہیں یہ ہمارا مسلمانوں کا حال ہے اور اٹھ کر خنوت پڑھتے جائیں گے کہ اللہ ہمارے حالات کو صحیح کر دے تو اللہ کہاں سے صحیح کرے گا جب تم ہی صحیح نہیں ہے کتنے بھی خنوت کر لو کتنی بھی تحجد کی دعائیں پڑھ لو جو سسٹم ہے سمجھا جو سسٹم ہے وہ ہی نہیں کام کرے گا تو کیسا مثال کے طور پر آپ سسٹم ہے اس کو آپ آن ہی نہیں کرے اور اس کے سامنے سجدے مارے سجدے مارے آن ہو جا ہم بلیں گے بدقل وہاں جو اس کا پلگ ہے اس کو آن کر تو آن ہوگا وہاں پلگ ہی نہیں لگا ہے اور اس سجدے مارے گا تو سسٹم آن ہوگا کمپیٹر نہیں ہوگا تو یہ بھی ہمارا جو سسٹم ہے جو اللہ نے اس کائنات میں دے دیا قرآن اور حدیث کا جو سسٹم وہ سوفر دے دیا وہ سوفر کے برخلاف کام کر رہے اور کہہ رہے کہ سوفر صحی طریقے سے کام کرے کہاں سے ہوگا بھائی نہیں ہوگا ویسا تو مو کھولئے دعوت کا کام کرئے دعوت کا کام کرئے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دستور کو بھی جانئے اس کے لیمٹیشنز جانئے اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے لیگل اویرنس کا لیگل اویرنس جانا چاہئے ہندوستان کا دستور کہتا ہے کہ دعوت کا کام کرو دوسروں کو دھرم پریورتن زبردستی مت کرو یہ حرام ہے تم مائک پر آ کر بولو freedom of speech and expression مگر دوسرے دھرموں کو برا مت کہو اگر تم دوسرے دھرموں کو برا بولیں گے تو سیکشن نمبر 295 لگے گا hurting the religious sentiments دعوت کا کام کرتے کہ ہندوستان والوں کو برا مت بولو دعوت کا کام کرتے کہ انڈین law کو برا مت بولو دعوت کا کام کرتے کہ کوئی politician کو برا مت بولو کوئی government کو برا مت بولو کوئی state central government کو برا مت بولو کوئی politician کو کوئی police والے کو کوئی عودے دار کو کسی کو برا مت بولو اگر یہ بولیں گے تو سیکشن نمبر 124A لگے گا sedition case جس کا معنی ہے دیش دروہی کا case آپ کے اوپر پڑ سکتا ہے اسا معلوم انہا ضروری ہے دعوت کا کام کرنے کا نئے دعوت کا کام کرنا ہے لہٰذا فلاں minister برا ہے فلاں minister خراب ہے ہماری state government خراب ہے central government خراب ہے بلتا ہوں caseوں کی caseوں کو دعوت دے کے اپنے گھر کو بلانے کی بات ہوئی تو یہ کرنا نہیں ہے پیور دعوت